اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ ونڈر سب دنیا بر سے ہمارے تمام محزز ناظرین کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدی گائز پچھلے تقریباً پندرہ دنوں میں یہ دوسری بار ہمیں مدنائٹ میں مارکٹ پمپ ہوتی دکھائی دے رہی ہے پمپ بھی ابھی صرف اپنا آغاز پکڑا ہے جسٹ اس میں ٹو بلین ڈالر کا اضافہ ہوئے لیکن اسی چیز سے ہم اندازہ لگا کر قطن ٹریڈ نہیں کر سکتے کچھ ایسے اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ انشاءاللہ مارکٹ کے لیے کچھ بہتری ثابت کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح ہے ورکنگ ڈے کا آغاز پچھلے کافی دنوں سے جب بھی ورکنگ ڈے کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم منڈے میں انٹر ہوتے ہیں سنڈے سے نکل کے تو مارکٹ ایک نیا روح اختیار کرتی ہے جس میں سے 65% ایسا ہوا ہے کہ مارکٹ صبح کریش کر جاتی ہے اور 35% ایسا ہوا ہے کہ مارکٹ صبح ہمیں ٹریڈ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب کیونکہ ہم نے 48 آر سے 58 آر کے درمیان مارکٹ کو ایک ہی لیول پر اسٹک دیکھا ہے جیسے کہ بی ٹی سی ہنڈر ڈالر پلس این ہنڈر ڈالر مائنس میں چل رہا ہے اور ایتھیریم ٹویلو او فائیو ٹو ٹویلو نائنٹین تک اس کی ٹریڈ رہی اب اس درمیان ان دونوں ٹوکن نے کوئی خاصی ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا لیکن دوسری جانب ایک ہی جگہ پہ مارکٹ سٹک رہتے ہوئے یہاں پر کچھ آرڈ کوئن ہمیں ٹریڈ دیتے رہے اب یہاں پر ہمیں بہت سے ایسے اہم پیلو ہیں جو فالو کرنے ہیں جس کے فالو کر کے ہی صبح کی مارکٹ میں ایک اچھی سپورٹ انڈر ڈسنس جنوریٹ کی جا سکتی ہے سو گائز پہلے بات کریں گے بی این بی کی تھری او تھری ٹو تھری ٹری ٹو تھری کے درمیان ہماری اس کی سپورٹ تھی اور بی این بی گائز تین سو دس سے تین سو پندرہ کے درمیان موف کرتا رہا جسٹ ٹیک کر چار سے پانچ ڈالر کی ٹریڈ رہی تو یہاں پر ہم کیونکہ مارکٹ اتنی کوئی چینج نہیں کر سکی اپنی صورتحال تو پھر بھی ہم اس کی سپورٹ انڈر ڈسنس کو تھوڑا سا چینج کریں گے یہاں پر ٹو نائٹی نائن ٹو ٹری ایٹین اس کے درمیان دوستو بی این بی ٹریڈ کر سکتا ہے گلوزسٹ ون آپ اس میں سے خود ہی نکال سکتے ہیں تین سے چار ڈالر کے فرق سے اس کے بعد اب بات کریں گے گائز یہاں پر ہم ایکس آر پی کی ایکس آر پی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فورٹی فورٹی ون سنٹ سے اوپر نہیں جا پاتا تو ابھی کی مارکٹ میں یہ پمپ کر رہا ہے میکسیمم آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے اس کے بعد گائز ٹوچ کوائن کیونکہ ہم اس میں سے ایکزٹ کر چکے ہیں اور جتنی اس میں ٹریڈ ہونی تھی آن دا سپورٹ ہونی تھی سو یہاں پر زیرو نائن ففٹی کا لیول یہ آج عبور نہیں کر سکا لیکن ٹین سنٹ میں انٹر ہو چکا ہے یہاں پر بہت سے دوست ہیں جن کا اس وقت فکر میں مبتلا ہونا بلکل جائز ہے ان کے پاس فورٹین سنٹ تھرٹین سنٹ کی ایک بہت پرانی بائن پڑی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹوچ کوائن یہاں پر آئے اور ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں سو گائز جس طرح یہ اس کا والیم بھاڑا ہے مسلسل اس کے اندر دنیا جو کہ ہے انٹرسٹ اپنا شو کر رہی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈوج جو ہے وہ ٹویلو ٹو تھرٹین سنٹ کا ہائی لگانے کی سٹرینٹ رکھتا ہے اور کارڈینو بہا مشکل تھرٹی دو سنٹ پی آ رہا ہے دوستو اور اس کی ابھی کوئی سٹرینٹ نہیں بن با رہی صبح جب ہم نے آپ سے مارکٹ ڈسکس کی گائز تو پولیگون میٹک ایٹی فائف سنٹ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا آفٹر دیٹ اس نے ہائی لگایا ایٹی سکس ففٹی سکس کا یہاں پر اس نے پھر سے ایک سنٹ کی ٹریڈ دی یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی دوستو لیکن مارکٹ کی صورتیال بس ایسی ہی ہے اسے فالو کر کے ہی ہم ایک انٹری اور ایگزٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ خود کو بیزی رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک سے ایک ادر ٹوکن کے اندر میکسیمم ہوتر ٹائم دیں اور اسے خود سے ٹریڈ کریں سو گائز اب بات کرتے ہیں ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی کا لو رہا گائز سیونٹی سکس اور ہائی رہا سیونٹی سیونٹی سکس کی ہمارے پاس ایل ٹی سی کی بائنگ تو پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے موجود ہے ہم پچاس سینٹ کی پروفٹ میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچاس سینٹ کی پروفٹ آپ ایل ٹی سی جیسے ٹوکن میں کیونکہ والیم جنریٹنگ ٹوکن میں اس کا نام آ رہا ہے تو آپ ابھی اسے فیلال سیل نہیں کر سکتے سیونٹی 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 سیونٹن ہاف میں ایزی لی آپ کو صبح کی مارکٹ میں ٹریڈ دے گا سو گائز ایز روٹین ایز پر روٹین یہاں پر سولانہ نے پھر ہمیں بی سینٹ کی ٹریڈ دی ہے کیسے میں آپ کو تقریباً پچھلے چار دن سے اس کا سپورٹ اینڈرز ایس ایک ہی بتا رہا ہوں تھرٹین پوائنٹ نائنٹی فورٹین پوائنٹ ٹین اس درمیان میں آپ نے اسے ٹریڈ کرنا ہے آپ نے اس کے درمیان جہاں بھی ٹریڈ لی ہے اس وقت سولانہ آپ کو تھرٹی سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے بھی آپ سولانہ کو تھرٹین پوائنٹ نائنٹی اور تھرٹین پوائنٹ ففٹین تک بائے کر کے ایک چھوٹی سی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں قریب دوستو میں نے چار یا پانچ میڈ نائٹ پہلے کی بات ہے میں نے آپ سے شیبائنو لانگ ٹرم کے لیے بائنگ کی بات کی تھی جس ویڈیو کا تھامنیل تھا شیبائنو کیا ایک شیبائنو ایک زیرو کو کل کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائیو زیرو نائنٹی فور تک شیبائنو آ چکا ہے اگر آپ نے تب کی بائنگ کر رکھی ہے تو بھی اگر نہیں کی ہوئی تو بھی یہ فیلالہ یہاں پر پروفٹی دے رہا ہے سو اب یہ بہت جلتا آپ کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہی حالات میں یہ ٹین میں انٹر ہو جائے گا یعنی کہ فور زیرو ٹین تک آ جائے گا اور ہاں ایک چیز دن میں رکھئے گا کہ مارکٹ کے کریش کے جو ایلیمنٹس ہیں اسے مت بھولیے گا کیونکہ صبح ہے ورکنگ ڈے کا آغاز اور پہلے چھے گھنٹے بڑے اہم ہیں یعنی کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے سکس اور بعد مارکٹ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہو چکی ہوگی اب بات کرتے ہیں گائز یونی سویپ کی تو یونی سویپ ہم نے آج بائی کرنا تھا 5.45 پہ اس نے لو لگایا 5.40 کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یونی سویپ میں 16 سنٹ کی ٹریڈ میں پہلے سے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ اسے سیل کر کے 5.48 پہ اس کو دوبارہ سے اس کی سپورٹ جو بننے والی ہے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں جب میں آپ کو سپورٹ بتاتا ہوں تو آپ ساتھ ساتھ آپ کا کام منتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود بھی سیکھیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ٹریڈ کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں تو خود ٹریڈ کیا کریں کبھی بھی کسی سے اپنا سرمایہ شیئر مت کریں کسی بھی صورت اگر آپ کو ٹریڈ کرنی نہیں آتی اس مارکٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں لیکن کسی سے بھی اپنا سرمایہ اپنی انتہائی جو امپورٹٹ چیزیں ہیں وہ شیئر مت کریں کرپٹو کی مارکٹ میں چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مارکٹ ہو سو گائز یہاں پر آٹم میں ٹین سینٹ کا اضافہ ہوا ایک ٹائم پر اور ٹین سینٹ کی ہی کمی زیادہ آٹم جو ہے وہ اس وقت اگر آپ بائک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو ٹین پوائنٹ سیونٹی تک کا ہائی دکھا سکتا ہے کیونکہ اس کے والیم میں بھی ہمیں ایک خاطر خواہ جو ہے اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے فردہ یہاں پر بی سی ایچ کی بات کریں گے گائز ہم نے اسے بائک کرنا تھا ٹرپل ون پر اور بی سی ایچ کا گائز یہاں پر لو رہا ٹرپل ون نائنٹی کا اوویسلی یہ نائنٹی کا بڑا لیول آ جاتا ہے تو یہ بائنگ سے محروم رہ گیا ہوگا ابھی مارکٹ کو فالو کرتے ہوئے دوستو بی سی ایچ کی جو سگنلز ہوں گے وہ میں آپ کو بی ٹی سی کے چارٹ پر جا کے دوں گا یہاں پر مزید اگر فارس فارور لیں تو کیونٹی کے اندر دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور یہ صبح کی مارکٹ میں میں تین ڈالر تک کی ٹریڈ دکھا سکتا ہے اگر اسے ون ٹوئنٹی ون یا ون ٹوئنٹی پر بھی بائک کیا جائے آفٹر دیٹ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ای کو ہم نے ٹوئنٹی سنٹ کے نظریہ سے بائک کرنا تھا آپ کو ڈیفنیٹلی یاد ہونا چاہیے کے تھری پوئنٹ سیونٹی کے اعتبار سے سو گائز اس مارکٹ میں اے پی ای نے ہمیں ابھی تک ٹوئنٹی سنٹ کی ٹریڈ دے دی ہے اب دوستو آپ اس میں انٹر نہیں ہوں گے اب آپ اس میں سے بائی نکل آئیں کیوں کیونکہ یہ اب ڈمک کر سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا عوالی میں جتنا بڑھنا تھا پڑھ چکا ہے یہ میکسیمم چار ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سٹرینٹس اس سے زیادہ اس کے اندر موجود نہیں ہے سو گائز اوکے بھی ابھی سٹیک ہے صبح سے اور سی ای 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 زیڈ کی پوزیشن آج سیونٹین پوائنٹ سکسٹی سکس تک گئی لیکن یہ اپنی پوزیشن کو کروس نہیں کر سکا لہذا سی ای 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 زیڈ آپ کے پاس اگر پڑا ہوا ہے دوستو تو آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے ہورڈ رکھ سکتے ہیں سو گائز ڈبل اے وی ای ہم نے سکسٹی ڈالر پہ بائنگ کرنا تھا اور ہماری یہاں پر سکسٹی ڈالر کی بائنگ ہو چکی ہے تین ڈالر ہمیں یہ ٹوکن اس وقت موم تے رہا ہے اور اس کا والیم بھی بڑھا ہے اب یہ اس وقت کی مارکٹ کا چوتھر ٹوکن ہے جس کا والیم تیزی سے بڑھا ہے تو آپ ڈبل اے وی ای تو ابھی سکس پوائنٹ نائٹ ڈی کو کروس نہیں کر پا رہا اور کیسی اس ٹوکن بھی جو ہے وہ ابھی کسی کی نگاہ کا مرکز نہیں بن رہا ہے لہٰذا ایک بات یہاں پر آپ فالو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوکوائن پہ اپنا اکاؤنٹ رکھتے ہیں کوکوائن ایکسچینج پہ تو یہ بیس ٹائم ہے دوستو کیسی اس کو لونگ ٹرم کے لیے بائے کرنا کیونکہ مارکٹ جیسے ہی ایتھیریم کی مارکٹ ذرا غور کیجے گا ایتھیریم کی مارکٹ اپنی پوزیشن جیسے ہی برقرار کرے گی یا بہتر کرے گی تو ہمیں کوکوائن کسی بھی وقت چالیس سے ساٹھ سنٹ تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے یہاں سے گائز ہم لیتے ہیں فاس فارورٹ اور بلاہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو جس کی بائنگ ہم نے قریب چھے دن پہلے کی تھی اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت سلولی بڑھ رہا ہے اس وقت گائز ہم نے اسے بائی کیا تھا سکس پوائنٹ سیونڈی پہ تو یہاں پر ہم سیونڈ ڈالر میں انٹر ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ نیت پر لنک کے بارے میں بتایا تھا نیو کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نیو اگر سات ڈالر کروز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی نیو ہمیں سیونڈ پوائنٹ تھرٹی تک لے کر جا سکتا ہے اس کے اندر اتنی سٹرنٹ ہے اور یہ بہت ہی مضبوط پروجیکٹ ہے سو گائز یہاں پر بڑی دلچس بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ بین ایکس پھر سے ہمارے بائنگ کے لیول کے پاس آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ون ففٹی سیونڈ سے یہ ون ففٹی سیونڈ پر آیا ون فورٹی سیونڈ پر آیا اور اب یہ فورٹی فائف کے قریب آ رہا ہے تو لہٰذا اسے ہم ون فورٹی فائف پر بائے کریں گے اس کے بعد جا کے اس کا والیم جنریٹ ہونے کے چانس مجھے لگ رہے ہیں جی ایم ایکس دوستو بڑھ نہیں رہا کافی زیادہ سٹک ہے اس کی صورتحال تو ہم جی ایم ایکس کو بھی اگنور رکھیں گے سو گائز اے آر وی کی بات کرتے ہیں اب اس کا والیم آج کم نہیں ہوا کیونکہ یہ مارکٹ کے اکورڈنگ یہ کافی زیادہ بیہیو سٹرونگ کرتا رہا ہے یہاں پر جو ہم نائن ففٹین دیکھ رہے ہیں یہ صبح کا لوگ ہے آج یہ نو اشاریہ بیس سے نیچے نہیں آ سکا سو گائز اگر آپ نے اسے نو اشاریہ بیس پر بائے کر لیا تھا تو آپ کو تئی سینٹ کی پروفٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ سے میسنگ ہو گئی ہوگی سو آپ اے آر وی کو بائے کر سکتے ہیں دوبارہ سے نو بیس یا نو پندرہ پہ اور ایکسٹ ہوگی یہاں پر کلیرلی قریب نائن فورٹی فائف کی اور نائن ففٹی تک بھی مارکٹ اس کی جا سکتی ہے لہٰذا اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی جو حد رہی آج یعنی کہ میکسیموم اس نے جسے لیول کو ٹاچ کیا وہ تھا سکسٹین تھاؤزن فائف ایٹی فائف آپ حینان ہوں گے کہ آج کے دن بی ٹی سی کی ٹوٹل ٹریڈنگ ویٹھ فورٹی ون ڈالر رہی اور دیفینٹلی کیونکہ یہاں پہ آف ڈے تھا مارکٹ میں بھی اس کا اپیکٹ آتا ہے تو صورتحال تقریباً وہی رہی لیکن میڈ نائٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولش کینڈل کا آغاز ہوا ہے فور ڈے کینڈل فول ڈے کینڈل چارٹ میں فور اور کی کینڈل میں چلتے ہیں دوستو تو یہاں پر کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر سکوں یہ دیکھیں بالکل مارکٹ فورٹی فائف ڈالر پلس ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن میں رہی سو گائز ہمیں صبح کی مارکٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بات کا یقین ہونا چاہیے کہ صبح کچھ بھی ہو سکتا ہے چھے گھنٹے کے بعد مارکٹ جو ہے آپ کو ایک نئی اپنے اندر آپ اتنے سمجھدار ہو گئے ہوں گے مارکٹ کو لے کر کے مارکٹ میں تیزی کی شکل میں یا مندی کی شکل میں دونوں چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں سو گائز یہاں پر آرٹ کوئن کے پمپ کرنے کا جو سوال پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سکسٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی پہ آپ کو چاہیے ریزسٹنس نائنٹی منٹ کی صبح کی مارکٹ کے لیے تو آرٹ کوئن میں آٹومیٹکلی ایک اچھا بوسٹ آئے گا آپ کسی بھی آرٹ کوئن میں جو سٹرونگ ہیں جو میں نے ابھی شیئر کیے ہیں آپ سے شروعات میں ٹھیک ہے ان کی بات کر رہا ہوں کوئی اور ٹوکن نہیں ان میں آپ کو تیس سے پینتیس سنٹ کی ٹریڈ مل سکتی ہے اگر بی ٹی سی سولہ ہزار آٹھ سو پچاس پر جا کر نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس دیتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جسٹ ٹو نائنٹی ڈالر کا اضافہ چاہیے اور اگر آپ بات کریں کریش کی تو کریش اس کا سٹارٹ ہوگا سکسٹین تھاؤزن ون نائنٹی نائن یہ اس کی ویکر زون ہوگی اس کے بعد لاسٹ کریشنگ زون بن جائے گی سکسٹین تھاؤزن فورٹین نائن ڈالر یہ کریش ہوگئی تو پھر ہم پندر آزار آٹھ سو کا چیرہ ضرور دیکھیں گے سو گائز یہاں پر یوٹلائز کے لیے پیس ٹوکن ہوگا پی سی ایچ لنک اور اس کے ساتھ میٹک یہ تین ٹوکن آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دیں گے لیکن کہاں پر غور کیجے گا جب بی ٹی سی اپنے لو پر ہوگا اور آپ نے ٹریڈ بھی لو میں کرنی ہے اور اگر آپ نے بی ٹی سی میں ٹریڈ کرنی ہے تو بھی بی ٹی سی کو لو پر ہی آپ آئی کریں گے ہائی پہ نہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گیرل چار کی طرف یہاں پر دوستو ایتھیریم نے بھی کوئی خاص اپنی سٹرینٹ شو نہیں کی سٹرینٹ تھی ٹویلو ٹوینٹی کی یہ ٹویلو ٹوینٹی ٹو ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں آٹھ ڈالر کی ٹریڈ میں کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا خاص کر کے ایتھیریم جیسے ٹوکن میں سو سیم سورتیالس کی بھی بن رہی ہے بی ٹی سی کی وجہ سے یہاں پر ہمیں دو بولش کینڈل دکھائی دے رہی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پرائز جو ہیں وہ ڈاؤن سائٹ سے کلاوز ہیں اب بارتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پہ اور سیمیلیریٹی ہے بلکل سیمیلیریٹی دیر ایس نو مومنٹ ٹھیک ہے یہ کوئی مومنٹ نہیں ہے یہ پچھلے تقریباً سولہ گھنٹے کی کینڈل ایک جیسی ہیں سو گائز ایتھیریم کیونکہ بار بار ٹویلو ٹوینٹی ٹو پہ آ رہا ہے تو اس پہ آرڈ کوئن تو موو کر نہیں رہے اس سے اپنے جڑے ہوئے جو اس کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے اس کی بلک چین سے تو ہمیں ابھی بھی ایک قوک ٹویلو ٹویلو ٹھیک کی ریزسٹنس چاہیے ٹویلو ٹویلو ٹھیک کی ریزسٹنس ایتھیریم کو نائنٹی منٹ کی چاہیے اور اس کے بعد ٹویلو سکٹی فائیو کا ہائی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ سٹرنٹھ ہوگی مارکٹ کی اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ ایک چیز میں آپ کو ابھی سے بتا دینا چاہتا ہوں گائز یہاں پر اس مہینے کو ختم ہونے میں دو دن باقی رہ گئے ہیں اور سی پی آئی رپورٹ کو ابھی تیرہ دن باقی ہیں تو اب ان تیرہ چودہ دنوں میں مارکٹ میں تھوڑا تھوڑا سا بہت کم اتنا بڑا کوئی نہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا سا پمپ دیکھنے کو ملے گا اور پھر فائنلی سی پی آئی رپورٹ جوگی کنسیومر پرائس انڈیکس رپورٹ جوگی وہ اسی دن مارکٹ کا تیا پچا کر کے رکھ دے گی جیسے کہ میں نے آج آپ سے سکس تھاؤزن کا جو تھمنیل یوز کیا تھا اس کی اگاہی بھی میں نے آپ کو دی تھی سو آپ اس کے لوگ کو فالو کریں گے لوگ کے لیے الیون ایٹی ہی اس کی ابھی بھی سپورٹ ہے کیونکہ یہاں پر چھ سیشن تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ ورکنگ ڈے صبح شروع ہو رہا ہے تو مارکٹ کے لیے ایک اچھی چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آپ کینڈل چارٹ ضرور اوپن کریں گے اور اس والی آخری والی کینڈل کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرف ہیلدی ہو رہی ہے یہاں پہ بیرش دیکھیں گے تو بیرش کا ویٹ کریں گے آپ کمو بیش 11.30 11.45 تک کا اور وہ ایک لیول ہوگا بائنگ کا پھر آپ کو یہ 11.90 تک کا پم دوبارہ دکھا سکتا ہے اگر یہ مارکٹ لوگ کرتی ہے دونوں صورتوں میں آپ اسے فالو کریں گے گائز اور یہاں پر میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ہر پندرہ دن بعد کہتا ہوں گائز جو میں ویڈیو کی سکرین پر سٹیکرز جلاتا ہوں اسے فالو کیا کریں اسے پڑھا کریں میں بہت دفعہ آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ دوستوں کو اسی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے آپ کو میکسیمم سیو رکھ سکیں اور اپنی ٹریڈ خود چنریٹ کریں خود ٹریٹ کرنے کے عادی بنیں اپنا سرمایہ کسی سے مت شیئر کریں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے سو گائز صبح تک اللہ حافظ